موسیقی یہ ہے کمائی کا ڈا سین پی سی آواز موتی راہ رو سوال سٹوڈیو سے لائی موسیقی سین پی سی آواز موتی راہ رو سوال سٹوڈیو میں آپ کا سواگت ہے بہت شاندار دن مارکٹ کے لیے اور ہفتے کا آنت بہت ہی پوزیٹیو نوٹ پر شروعات کریں گے شو کی ہیڈ لائنز کے ساتھ دملہ جی ڈی پی نمبرز کے دم پر بازار نے لگائے ریکارڈ پر ریکارڈ سین سیکس اور نفٹی نئے شکر پر سین سیکس میں قریب گیارہ سو پوائنٹ کی رالی نفٹی بھی بائی سیزار تین سو کے طرف بینک نفٹی سنتالی سیزار کے پار اور آج دن آج کا دن ہے دگجو کے نام ریلائنس ایچ ٹی فی بینک سے مل رہا ہے سب سے زیادہ سپورٹ وہیں ٹاٹا موٹرز ایمن ایم پہنچے آل ٹائم ہائی پر ایسے سے بینک ادانی پورٹ ادانی انٹرپرائزز کے ساتھ امبوجہ سمنٹ بھی باون ہفتوں کی اچائی پر بازار میں آج میٹل شیروں کی دھوم سیل قریب سات پرسنٹ اوپر ٹاٹا سٹیل جی ایس جب دو سٹیل اور جندر سٹیل میں پانچ پرسنٹ کی ریلی اور ایچ اس بی سی کی ایک تم بولش رپورٹ کے بعد آج آئل مارکٹنگ کمپنیاں ایچ پی بی پی آئی او سی میں قریب تین پرسنٹ کا دکھا جوش ایچ اس بی سی بولا آگے گروت کے بڑے موقع تینوں کی ہو سکتی ہے آگے ری ریٹنگ بی پی سی ایل کا لکش بڑھایا کہا 860 تک پہنچے گا شہر پرائیویٹ ہسپتالوں کی اونچی فیس پر ایس سی کی ٹپنی کے بار لگا تھا دوسرے دن ہیلتھ کے شہروں میں گراوٹ میکس ہیلتھ کے آٹھ پسنٹ ٹوٹا کیمز میرانتا اور فورٹس میں بھی پانچ پسنٹ تک کی کمزوری اور پچھلے سال کے مقابلے فروری میں ٹاٹا موٹرز کی ای وی بکری تیس پسنٹ بڑھی کل بکری کی امید سے اچھی آئی ادھر مہندرہ ان مہندرہ نے فروری میں چالیس پسنٹ زیادہ بیچی ایسیو ویز بجاج اوٹو کا بھی بڑھی پردرشن اوکے چلیے پھر بہت شاندار دن مارکٹ کے لیے آج کا اور نفٹیب all time hyper سنس ایکس all time hyper انفاکٹ سبھی اندیسیز all time hyper اور مارکٹ میں ایک چیز میں کہوں گا کہ آج سبح سے ایسا انڈیکیشن تھا ہم سبح بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ بانک نفٹی آج شاید ایک بڑا بریک آؤٹ دے آپ کو بانک نفٹی کافی لائٹ ہو گیا ہے اور اس کے دم پر ریلائنس کے دم پر ایک بڑا بریک آؤٹ آپ کو ملے گا اور اگزیکلی وہی پلی آؤٹ ہوتا ہوا نفٹی اور سنس ایکس نے لگایا نیا ہے میٹ کپ سو چل رہے ہیں لیکن ہاں آبویسلی اتنا نہیں جتنا لارچ کیپ میں موگا ہے حالانکہ آپ میٹ کپ بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں لیکن آج کا دن بلانگ کرتا ہے کلیرلی لارچ کیپ کو خاصتہ اسے بانک نفٹی کو اب آلماس ہزار پوائنٹ کی ریلی یہاں پر اور نفٹی بھی قریب قریب ساڑھے تین سو پوائنٹ اوپر دیکھنا ہے پھر آخری کا دیڑ گھنٹا کیسے رہتا ہے ہشتہ ویرو گڑاپ نون گڑاپ نون بہت ہی زوردار تیزی بنتی دکھائی دی ہے اور جیسے وہ آپ سکول میں نہیں کھیلتے تھے کہ ایک رب بینڈ لے کے پیپر کو جتنا پیچھے کھیچو گے اتنا وہ آگے بھاگتا تھا سیچویشن ویسی اسپیشلی نفٹی بینک کے کانٹیکس میں کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ کنوکشن کی کمی آ رہی تھی اور وہیں پر ایک بڑی لیپ لی ہے اور جو بات ہم نے کل کہی کہ دیکھتے ہیں فرائیڈے کیسے اُبھر کر آتا ہے اور پہلی سیریز کا پہلا سترہ اگر all time high کما کر دے رہا ہے تو یہاں سے اور مومنٹم آئے گا کیا اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آج کی closing کا trade رہے گا بلکل ہشتہ اور دیکھیں میرے خیال سے آج میں سبح جیسے بات کر رہا تھا کہ all time high possible ہے اور آج ہی لگ جائے یہ بھی possible ہے وہ لگا اور اب یہ وہ 2, 3, 4, 5, 6 کا level ہے اس کی تیاری ہو چکی ہے لیکن بائے کب کرنا ہے آپ کو بائے مارکٹ میں آپ کو کرنا ہے تب ہی جب مارکٹ پرسوں جیسے دندے آپ کو یا پچھلے تھرستے جیسے دندے جس میں اتنی بڑی گراؤٹ انٹرادی میں آتی ہے وہاں پر آپ کو لانگ ہو جانا ہے آبیسلی اس سے میں ڈر لگتا ہے آپ کو لیکن مارکٹ میں اصلی طریقہ ہوئی آج کس نے بیسا بنایا جس نے کل لانگ کیا آج بھی انٹرادی میں سکرین پہ بھی تیزی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے ایک بار اتنا بڑا گیپ مجھے نے ایک سو 20-30 پونٹ کا پھر در لگتا لینے میں تو لانگ رہے ہیں اس مارکٹ میں اور ایک سٹاپ لوس اپنا ٹریل کر لیں بائیس پانچ سو اگلا لیول ہے وچھاٹ کرنے کے لیے اور مجھے حراانی نہیں ہوگی بائیس پانچ سو منڈے کو یہ آپ کو دکھائی دے جائے تو وہ تو میں خیر ویسے ایکس پہ کر رہا تھا کہ لاس سیریز کے ایکسپاری تک آیا لیکن نہیں آیا کوئی نہیں لیکن اپنا سٹاپ لوس کو اجسس کر لیں بائیس دو سو پڑ لے آئیں بائنک نفٹی کے جہاں تک بات ہے یہاں سے اور ہزار پونٹ کی ریلی اوپن ہوئی ہے ہزار پونٹ تو آج ہو گئے مجھے بلکل حرانی نہیں ہوگی اگر آخری کے آدھے ایک گھنٹے میں اور پانچ سو چھ سو پونٹ آپ ایڈ کر لیں بائنک نفٹی میں یہ اینڈیکس چلتا تو اسی طریقے سے چلتا ہے اور یہاں پر ایک دم لائٹ ہے مارکٹ بائنک نفٹی کا پوٹکول ریشو بائنک نفٹی کا اوپن انٹرس تیوچرز کا بائنک نفٹی میں اور سپیشلی جو جو جی ڈی 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 آنکڈے آیا وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ایک آنومی بہت شاندار کر رہی ہے تو ایک آنومی فیسنگ سٹاکس وہاں پر فوکس کر رہی ہے آج کیوں آئی ٹی نہیں چلا آج کیوں کیونکہ مارکٹ کا فوکس بہت کلیر ہے ہم کو بینکس چلا نہیں اچھا ایک اور چیز باتا ہم نے کل ایک چیز کی دسکیشن کیا تھا کل انٹرس تیوچرز میں جب آٹو انڈیکس گھوما تھا وہی مجھا لگیا تھا کہ کچھ نہ کچھ مارکٹ پرائسن کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہو سکتا ہے مارکٹ نے کل جو لاسک ایک گھنٹے کی ریلی آئی ہے ہم نے پوری کے پوری expiry related بول دیا لیکن ہو سکتا ہے مارکٹ کو کچھ حد تک یہ اندازہ تھا کہ یہ جڈی پی کا نمبر واقعی میں اتنا چندر آنے والا ہے ٹھیکا نہ وہ بائی چانس expiry coincidence بن گیا یہ possible ہے کہ کل کے آخری کے آدھے گھنٹے میں جو ہوا وہ اسی لئے ہوا تھا تو بینک نفٹی میں بول رہا ہوں یہاں سے اور ہزار پوئنٹ کی ریلی اوپن ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے اس بار بینک نفٹی all time high جڑ دے صرف ایک بینک نفٹی ایک لوتا انڈیکس بچائے جس میں all time high نہیں لگا ہے میرے خیال صاحب ہو سکتا ہے کہ بینک نفٹی بھی all time high جڑ دے آپ کو لانگ رہنا ہے آج کا لو جہاں اوپن ہوتی لگا تھا وہ آپ کا ایک stop loss ہو جائے گا positional trades کے حساب سے لیکن long رہے مارکٹ میں اور ایک چیز اب مارکٹ میں آپ large cap پر فوکس رکھیں کیونکہ large cap کچھ اپ ہو رہا ہے mid caps چلے اچھا پیسہ بنا لیکن اب زیادہ پیسہ آپ کا نفٹی bank نفٹی reliance sbi یہ سب large cap میں آپ کا زیادہ پیسہ بنے گا لارچ cap فوکس میں اور شاید سمیاء کیا ہے کہ نفٹی بینک میں بھی اب وہ رفتار بڑھتی ہوئی دکھائی دے جو اب شاید سیکنڈ گیا میں گاڑی اٹکی ہوئی تھی تھرڈ فورت اور آگے نکلے ویرو گرافٹنون نے کچھے شروعات نئی سیریز کی بہت چاندار شروعات گرافٹنون میں کچھ ایسے trades کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا سٹینٹ تو بہت جگہ ہے جہاں ویٹنس گریجولی سٹینٹ میں کنورٹ ہو سکتی ہے وہ سٹاکس جہاں پہ کافی شورٹ تھے جن کا کور ہم کو ایک تھرست جنریٹ کرے گا میں سکین پیکے کر کے تین سٹاکس رکھوں گا ہرشتہ جہاں پہ کافی شورٹ تھے جو کور ہوں گے اور آئی ٹھنگ پرائز پہ آپ کمپیر کر لیجئے گا ایک بار پہلا سٹاک رکھئے جی ایمار ائرپورٹس آپ کی سکین پہ آگا قریب قریب ایٹی فائی فیفٹی کا بھاہو ہے اس میں دو پرسنٹ بیلڈ اپ کل کا اس کا لو تھا ایکزیکٹلی فیفٹی ڈے ایکسپنینشل مہنگ ایوریج یہاں پہ اوائی بڑھا ہے لیکن آج یہ اپنے ٹوینٹی ڈے ایکسپنینشل مہنگ ایوریج کی طرف جاتا ہوا اس کا مومنٹم ہم نے جنوری میں دیکھا ہی تھا سوپر مومنٹم تھا دسمبر میں دیکھا تھا اور ایک بار پھر سے پرائیس ریڈنگ میری کہہ رہی کہ یہ فیفٹی ڈیما سے ایک سٹرونگ پل بیک لیتیار ہو رہا ہے اوائی کری اس کے اوپر انٹرس میں آج انہینچس لاک شیئر جو رہے تھے دیٹس ہیوچ تو جی ایمار ایرپورٹ دوسرے پہلا سوک ہو گیا اس کے بعد ایسا ہی ایک سٹاک اپولو ٹیاس رکھے گا سکین پر ایک بار یہاں پر بھی کافی شورٹ تھے ایکزیکلی ایسا ہی سوک اس کا بیہیویر بھی اس کا اور آج اس نے مطلب اس نے کل فیفٹی ڈیما سے پول بیک لیا اور آج اپنی نو فروری سے لے کے اب تک پوری کی پوری کی ٹیجیکٹری کو کرتا ہے 534 تھوڑا چل چکا ہے بچ سٹل میں دیتا پہ بات کرتا ہوں تو قریب دھائی لاکشہ اپنی جوڑے ہیں پہلا ہو گیا جیمار ایئرپورٹ دوسرا ہو گیا اپرو ٹیاس جہاں پہ کافی سٹرونگ موگ اور آر 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 بات بھی کر رہا تھا اس پہ سکس سیونٹی ایٹ فورٹی یہاں پر بھی ایکیس فروری کے بعد سوفٹنس رہی 50 دیما کو اس نے کل پرسو میں وزید کیا وہاں سے پل بیک لیا آج سارے ایرپورٹی اوپر ٹھوٹی کرتا ہوا حالانکہ اوائی ابھی کم ایدو ہے بات سٹل سکس سیونٹی ایٹ پہ سٹرونگ لی پوائز یہ تینوں سٹاکس من ایسی لیے جو کی لوگر لیول سپل بیک جنریٹ کر رہے ہیں اور جی ایمار اپولوٹیس اور آرتھی اندسٹریز انوچ اوکی چلیے پھر اب کچھ ٹرنڈنگ سٹاکس کے بات کرتے اور آج پروگرام میں کیا کیا اس کی بات کرتے جی ہاں اور آج انفایک ٹرنڈنگ میں آپ کو دکھائی دیں گے وہ سب بھی دگج کاؤنٹرز جیسے ہم ہیڈلائنز پہ بھی مینچن کر رہے تھے کہ آج کی تیزی دراصل دگج کے نام ہے تو وہ سٹاکس دیکھئے جہاں پر زوردار خرداری آج ساتھر میں ساف بنتی دکھائی دی ہے ٹاٹا سٹیل ساڑھے 5% ٹوپر L&T میں ہم نے دیکھا ایک بہت تگڑا پوش دیکھنے کو ملا ہے ٹائٹن جیسے کاؤنٹرز میں تگڑے وولیمز پر خرداری دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ میڈ کیاپ سائٹ پر آئیں گے تو سیل آج کاؤ پر فورمہ ہے تو میٹلز کی ریلی کلیر ایک اچھا خاصا مومنٹم دکھا رہی ہے آج ووڈفون اور انڈس ٹاوہر دونوں میں تیزی بنی جہاں پر ووڈفون میں منی کنٹرول کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ شاید آئنکر انویسٹرز سے انہوں نے 8200 کروڑ کا کمیٹمنٹ لگ بگ لے لیا ہے ڈکسن ٹیک بھی حال فلحال کی منافع وصولی سے ابرتا ہوا ساڑھے چار پسنٹ ٹو پر ہے حالانکہ آج کچھ منافع وصولی کی انش بھی دیکھنے کو ملے ہے اس میں چنندہ آپ کی دیفنسیو کاؤنٹرز دکھائی دیا ہے اور اگر آپ مٹ کاب سائٹ پر آئیں گے وولٹ ہیولز جن میں اچھی تیزی بنی تھی وہاں پر منافع وصولی ہوئی ہے زی انٹرٹینمنٹ خراب لگ سے گزر رہا یہاں پر آج پر دو پسنٹ کا نقصان اور بائیو کاؤنٹرز تک نقصان بنتا دکھائی دے دا ہے تو یہ فلحال آپ کے لئے اوورال سیچویشن ہے گینرز لوسر سکین میں سے کچھ کئی سٹاک سکیم چرچہ آگے کریں اور ہمارا ساتھ دیں گے آج فرمیمینتلز پر اوم کیاپٹل کے راجیش اگروال ٹیکنکل کاؤلز کے لئے پینل تیار پرکاش کابا مانش جیسوال راجیش ساتھ پتے شلپا راو جتن گیڑیا اور امیت سیٹ سوا دو بجے سمیت کو جھوڑیں گے اور نفٹی بینک پر نظرے رہیں گی جہاں پر نفٹی بینک اور الیکشن کا کیا کنیکشن ہے اس پر بات ہوگی آج آٹو بکری کے آکڑے آئے ہیں تو وہ بھی آپ کی سکرین پر لکھ آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہسپٹل سٹاکس میں لگاتار دباب دیکھنے کو ملا ہے کل دوپہر سے کیمز ہسپٹل کے سی ایم ڈی ہم بات کریں گے ان سے بھاس کر راو ہمارا ساتھ دینے والے ہیں یہ نہیں آج کل کی تیاری کیا ہوگی یاد رکھئے گا کل ایک سپیشل سیشن ہے بازار کے لئے آج شیش کے ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اور پھر آج مارکت بگ وائس مراز ساتھ دیں گے دیریکٹر دیپن مہتا پھر لے کر آئیں گے آپ کے لئے سٹ بیٹی بیٹی سٹ اور سبھے آپ نے قوک سنگل دیا پہلے میں اس کو ریوزیٹ کرنا چاہ رہا تھا سیل شاندار موو رہا اس میں پہلے اس پہ اپڈیٹ ہو جائے پھر ابھی کی trade آپ کی اگر کیش میں لیا ہے تو آپ اس کو ٹرےل کرتے رہیے فیوچرز میں لیا ہے تو میں تو بھول ہوں بک دیجئے آئی گیس یہ یہ بہن میں آ بھی جائے گا تو جیسے میں نے سبح بھی بولا تھا 131 کے اران کا تارگیٹ ہے فیوچرز میں تو آلیڈی وہ آلموز وہاں پہ ہے تو اچھا کھاسا گین ہے ایک بھر بک کرنے میں کوئی حام نہیں ہے یا پھر کسی کو کر کر بھی تو آپ کر سکتے ہیں بٹ فیوچرز سکتے 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 حال مجھے حال میں بہت سٹرونگ مومنٹم ہے ایک اچھا سپرٹ آرہا ہے فیوچرز کر آران 3165 تو مجھے لگتا یہاں پہ 3135 کے سکتے سکتے اس میں لانگ جا سکتے کسی کو options کے through بھی trade کر نا ہے تو بھی 32 100 کا call option لے سکتے ہیں وہ liquid enough ہے تو وہ around 126 پہ trade کر رہا ہے آپ stoplers یہاں پہ 100 کا رکھئے یہ بھی مجھے رہت 150 160 تک کے levels آپ دکھا سکتے خبر بھی آرہی تھی ان کو دراصل 5,000 کروڑ پلس کا order ملا ہے دیفنس منسٹری کے طرف سے وہ بھی ریفлект کر رہا 3200 کا call شلپا جی کہہ رہی ہیں کہ آپ trade لے کر چلیں گی گابا جی گوڑ آفنون آپ کا trade مجھے پسند ہے گوڑ آفنون وہ ہے ان دوسر بین یہ سٹوک میرے پورٹ کو لیو مین لیکن اس کے سیٹ اپ ہے اس کے سب بینک بینک میں سوئنگ آرہا ہے جس میں HTFC بینک دونوں ہی سٹوک جو ہیں تو انکس کو پوش دے رہے ہیں ان بینک ایکس سب ڈی ہائی پڑا کے کھڑو گئے ٹک بے ٹک چارٹ رکھے گا سکین پہ بینک نیفٹی میں ایک فریش سوئنگ آتا بہا مانس گوڈ آفٹرنون آپ کھا کنویشن ٹریڈ اس وقت گوڈ آفٹرنون میرے جی تو دیکھیں اپولو ٹائرز میں خریداری کرنے کی راہے رہے گی ایک فالنگ چینل تھا جس کے اپر بینک کو سٹاپ نے بریش کیا ہے بیتر بولیم دیکھنے بلے سکتے ہیں 523 روپے آپ کو سٹاپ روپے خریداری کریں گے 14 روپے چینل روپے چینل روپے چینل روپے چینل بلکل حیرانی مجھے بینک نفٹی دکھا رہا ہے ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ 47 400 47 500 بھی بینک نفٹی چلا جائے کیونکہ یہاں سپرنگ چینل مارکٹ میں ہر کوئی شوٹ ہے اس میں بینک نفٹی میں اور ہر جگہ ڈسبلیف ہے اور سیریز تو سیریز 30% open interest وہی ایک indication دی رہا تھا کہ شوٹ فائنلی جیٹری ہو رہے ہیں اور یہ شوٹ کوری گی اور وہ نفٹی کو بھی شاید راجیش جی جی جوڑ اپٹر نون آپ کی ٹرےڈ انو جی دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کا نظر بینک پہ ہی ہے ایک بہت بہت بریک آٹ ہے بہت 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 ورمی بری کاروٹ مجھے لگتا ہے جس طرح سے پٹن پہنا ہوٹا ہے اس کا 1130 کا 1100 کی اوپر ایکسیس بینک کا بائی بنے گا stop loss رہے گا 1090 ایک چیز اور 1130 اس کا لیکن شانسے سے ڈا بینک بینک کے بعد مجھے لگتا ہے AXIS Bank AXIS Bank پر تو فرسٹ رائد of refusal Gawa صاحب کا ہے تو آپ AXIS Bank دے رہے ہیں وہاں پر بھی ایک اچھا potential تیزی کا صاحب بنتا دکھائی دے رہا ہے Jatin Afternoon آپ کا trade Good Afternoon everybody تو ہمارے جو trade ہوگا وہ NMDC میں ہوگا ہے NMDC میں ہم نے دیکھا ہے کہ 250 سے لے کے 220 کا ایک فال ہوا تھا وہ فال کے کاران وہ بھی اپنے support یعنی کہ 40 day average پہ آ گیا اور وہاں سے ایک positive momentum buy neetest بہتا رہے ہیں تو میں کوئی لگتا ہے کہ NMDC میں buy کر کے جلا جا سکتا ہے target 237 اور 242 کے رہیں گے اور اس میں stop loss 228 کا suggest کروں Okay AXIS Bank کے بعد NMDC آپ کی screen پہ 231.70 پہ اور strong move یہاں بھی metals میں اچھا move تھا 231.70 پہ لگ بھائی پرسنٹ کرتا ہوا اب چلتے ہیں راجیش اگریوال جی کے پاس راجیش جی دن چنہ بازار نے نکلنے کے لیے all time hype پر ایک مارچ کا نئی سیریز کا پہلا دن لیکن صحیح معنی میں جان پھو کی GDP کے آنکڑوں ابھی آپ کو لگتا ہے جس کانٹم میں جس پرکار کی GDP کے آنکڑیں ہیں بازار ات سے اتساہت اور اگر رہا تو کیا اوپر لیولز پہ آپ کو دیکھتا ہے بازار اور آپ کی آج جو پیکنگ لیسٹ سب سے بڑا کارن یہ رہا کہ 32% کے آسپاس نیٹ ٹیکسس میں بڑت رہی اور یہ ساری چیزیں یہ درسہ رہی ہے کہ بہت شاندار طریقے سے چل رہی ہے اور جب یہ امید بندی ہے کہ موجودہ سرکار ہی کنٹینیو کرنے والی ہے تو پولیسیز بھی کنٹینیو کرسے کریں گی اور وہاں سے ایکنومی میں اور اچھی بڑت نظر آئے گی ایک تو وہ ہے دوسرا بیس ایفیکٹ کا پرک پڑے گا تو مجھے آگے جاتے ہوئے کوئی کریکشن یا کانسلڈیشن بھلے ہو جائے لیکن ایسی کوئی بہت بڑی مندی یا کوئی گھوڑا ہٹ والی بات نظر نہیں آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر لانگ ہی رہنا چاہیے اور آگے جیسے کہ انوچ بھی بتا رہے تھے کہ 22,500 تک تک کے تارگیٹ نیفٹی میں بہت چھوٹی اوڈی میں آ سکتے ہیں تو میں ابھی پریتری سہمت ہوں ان سے اور جہاں تک سٹاک کی بات ہے تو ابھی پروگرام کی شروعات میں ہرشدہ نے ایک بات کہی کہ کاغج میں روڑ بینڈ میں کاغج کو فنسا کے جتنا پیچھے کھیچو وہ اتنی تیری سے آگے جاتا ہے تو اس وقت اس تھیوری پر اگر کوئی سٹاک اپیوکت بیٹھتا ہے تو اگر آپ دیکھو تو ورلڈ کی ایک سب سے بڑی بینک ہے سبسیڈی چاہیے ورلائف ایم سی ایرگو سیکیورٹی ساری اچھے کاروبار کر رہے ہیں استماعی کے نتیجے اگر آپ دیکھو تو 34% کے آسپاس بوٹم لائن میں جم تھا ڈیپوزیٹ میں بڑا تھا باوجود اس کے 1200 کروڑ کے انہوں نے ایک پرویزن کر لیا تھا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بینک انمانی بوٹم لائن جو ہے اور سارا انویسٹر تب کہہ لیجی اس بات سے پریشان ہے کہ کچھ ایک پوائنٹ میں کمی آئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقہ کی اس ایس طریقہ رسک مانجمنٹ کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں سب سے بڑی بینک ہے اور اس وقت روڑ بینک کے پیچھلے لیویلز پہ آئی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے سٹاک پہ بلکل دھیان دیان دینا چیئے چھوٹی عوضی میں چودہ ساٹھ چودہ ستر گے ٹارگیٹ ہو لیکن میں کہوں گا اسے سال بھر کے لیے رکھیں اور اٹھارہ سو روپے گا ٹارگیٹ بڑی تو حشتہ نے ادھارن پیش کیا تھا اور راجی جی نے اپنی گلیل میں ادھارن کو اکدام سی ٹھیک بیٹھا آنکھڑے کچھ لوگ کو شنشے تھا لیکن ہم تو آنکھڑوں پہ واسطبیتہ پہ بلیو کرتے ہیں واقعی انوچ جس پرکار کے آنکھڑے تھے اس کا امپیکٹ جسے کہتے ہیں ہم بات بھی کرتے تھے میکرو ٹرگر اور مدار نے اس کو ہاتھ ہاتھ لیا ہر بار ایسے میکرو ٹرگر پہ آپ دکھئے پیچھلے چھے مہینے میں جب جب ہوا ہے ایسے ہی ریکشن آیا اور یہ کیا ان ٹرگر میں سب سے بڑا ٹرگر ہے بلکل ویرو اور میں اس میں ایک دو چیزیں اور جوڑوں گا سبح میں ایک چیز جو بات کہی تھی اب پہلے دو کورٹر کے بھی نمبر روایز کئی نامی گرامی لوگ تھے ان میں کچھ نے کہا ہندو rate of growth کی economy ہو جائے گی کچھ نے کہا 5% 5% بھی مشکل ہو جائے گا وہ سب مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے بائیس تھے سب کے پرابلم یہ تھی یہ اسی لیے ایک راکیش جنجنوالا جی ایک بات کری تھی کہ اگر میں اپنی لائف میں سنتا نا تو کبھی پیسا بنانی باتا تو وہ کیونکہ ہر سمینا ہم درمی رہتے ہیں کی نمبر آئیں گے نہیں آئیں گے آپ ایک پر گراؤنڈ پودر کے دیکھے فور اگزامپل میں تو سمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ سب سے اچھا اگزامپل ہوتا ہے آپ اپنے گھر سے نکلیں اپنے ایسی کیبن سے نکلیں اور سٹریٹ پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے مال میں جا دیکھیں اپنی لوکل کرانا شاپ پہ جا دیکھیں وہیں سے آپ کو ایک بہت انڈکیشن مل جاتا کہ اکانومی میں ہو کئے رہا ہے اور اگر آپ نے چھے مہینے میں کیا ہوگا اگر honest to yourself کیا ہو تو اسے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اکانومی کہہ رہی تھی آپ کو اب یہاں سے ہوگا کیا میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں سے تینچار سیکٹر پر فوکس کریے جیسا آپ نے بولا کہ میکرو ٹرگر ہے تینچار سیکٹر پر فوکس کریے کریے manufacturing right on top آج دیکھیں آپ سب سے زیادہ manufacturing stocks چل گئے کی manufacturing کا نمبر دیکھ لیجے اور یہ کوئی one off نہیں یہ پیشلے تینچار quarter سے manufacturing اس طریقے سے outperform کر رہی ہے تو defense ہو گیا آپ اس کے الاؤوہ manufacturing سے باقی جتنے بھی components جوڑے وہ سب ہو گئے ان سب پر فوکس کریے بیسی کلی یہاں پر ایک آپ کو اچھی گروس ملے گی اور یہ لیڈ کرے گا اور اس کا کافی کچھ ٹانسلیٹ ہوگا بینکوں میں آج بینک نفٹی کے ریلی آئی آئی اور یہ ایک اور ریزن ہے کہ بینک نفٹی میں ٹیکنیکل فیکٹر تھائی لیکن ایک تھوڑا سا فنڈامنٹل ٹرگر بھی جوڑ گیا ایک 1500 پوائنٹ کی اور یہاں سے ریلی کے لئے تو بینک نفٹی کے لئے ٹرگر 1500 روپے کی پوائنٹ کی رینج جیاد رکھے گا جیسے کہ کھول چکی ہے راجی جی منیفیکچرین سپیس میں راجی آگروال صاحب کوئی خاص کمپنی جو آپ نے مارک کی ہو میٹ کے میں اور سپیشلی ڈیلیگیٹی میٹ کے سپیس جیسے آنکھڑے بیان کر رہے ہیں مینیفیکچرین کے بیان کر رہے ہیں اچھے آئے ہیں جی ڈی ڈی پی ریفلیکٹ ہو رہا ہے مینیفیکچرین پر اچھا آئے گا مجھے لگتا ہے تھوڑا سٹیل سیکٹر پر دھیان دینا چاہیے حالانکہ یہ نمبر سب کے اچھے آئے تھے لیکن اور بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایک سٹوک چھوڑنا ہو تو میں سمجھتا ہوں جنگل سٹیل پاور کے ساتھ جانا چاہیے پیشلی تیمائی میں 20% کے آس پاس اچھے ریلائیزشن ہوئے تھے لور انپوز کوسٹ کی وجہ سے اور سب سے اچھے بات ہے جو کپٹیو ترمال کول مائن تھی وہ میٹرلائیز بنی لگی تھی اور اگر آپ دیکھو تو کول بیس سب سے بڑی کمپنی ہے جو بارٹم لائن میں 272% کا لگاتار کم ہو رہا ہے 31,000 کروڑ کا کیپکس کمپنی کا مجھے لگتا ہے فوی 27 تک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس لیات سے جنڈل سٹیل اینڈ پاور جو کی اتنی بڑھت دکھا چکا ہے کم سے کم 907 900 کے ٹارگیٹ آنے والے دوتین کورٹرز میں بلکل ہو سکتے جو سکرین پر آپ دکھائی دے رہا ہے JSPL والا trade ان فاکٹ اس کو ایک بار ٹیکنیکل بھی ریوزیت کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہی وہ سودا تھا جو آج شاید مارکت اوپننگ کے ساتھ راجیش ساتھپوتی نے بھی منشن کیا راجیش جی سٹاک آچکا 818 کے لیول پر آپ کا تاریٹ 810 کے آس پاس تھا yes اور حرشت آج یہ future میں تھا اور جب ہم نے دیا تھا تب یہ 791 چل رہا تھا 785 کا stop loss تھا 810 کا ٹارگٹ ہے لیکن ایک چیز میں یہاں پہ کروں گا اٹھے level of 824 825 یہ چینل کا اپر resistance مجھے لگا تا میڈین پہ رکھے گا لیکن یہ کلیر برکاوٹ دے دیا تو اس نے آج میڈین بھی اچھیو کیا اور اپر چینل ریزیسٹنز بھی اچھیو کیا تو میرے حساب کے گینز اور میٹل اینڈیکس کی رفتار بس اور بھی زور دکھا رہی ہے آپ دیکھئے سیل ٹاٹا سٹیل جی سپی ویدانتہ جس کے لئے آج نیگیٹیو خبر تھی وہ کاؤنٹر بھی آؤٹ پرفارم کرتا دکھائی دے رہا ہے اچھا کچھ زوردار رہتا ہے کافی بڑیا رہتا ہے اسپیشل ایک الیکشن یومی یہ میں صرف نہیں کہہ رہی ہوں یہ ڈیٹا کہہ رہا ہے اور سمیت وہ ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کریں سمیت بتائیے ہسٹورک کیا ایسا پرفارم کیا آج سیریز تو عام طور پر جو نمبر میں نے دیکھے پڑھے سمجھے ہیں پچھلے پندرہ ایک سال کے ان میں مارچ مہینہ ایک زوردار مہینہ رہتا ہے بازار کے لئے چناو سے ٹھیک پہلے کا مہینہ اور پچھلے تین بار کے چناو جو ہیں ان نمبر کو اگر آپ اٹھا دیکھیں گے پندرہ سال میں بیتے پندرہ سال کے آقڑوں میں تیزی کے سنکیت آتے ہو دکھائی پڑے ہیں نفٹی سات پرسنٹ کی تیزی دکھاتا ہے چناو سے پہلے مارچ کے اندر اور میڈ سمال کپ آن ایورج دس پرسنٹ کی تیزی دکھاتا ہے پہلے نفٹی دو ہزار نو مہینے آٹھ پرسنٹ کی چلا تھا دو ہزار چودہ تک انیس پرسنٹ کی شاندار تیزی تھی اور دو ہزار انیس میں قریب ساڑھ تیرہ پرسنٹ کی شاندار تیزی یہاں بنتے دکھائی پڑی اسی کو اگر آپ میڈ کی پرسنٹ شاندار تیزی دو ہزار چودہ میں گیارہ پرسنٹ رہی اور دو ہزار انیس میں مارچ کے دوران دس پرسنٹ کا ایک شاندار موو نفٹی میڈ کی پرسنٹ اندر دکھائی پڑی اس سے پہلے سمال کی پرسنٹ بڑھی تیزی دو ہزار چودہ میں قریب قریب گیارہ سوہ گیارہ پرسنٹ چلا اور 2019 تو پوچھئے مت ساڑھے تیرہ پرسنٹ کی شاندار تیزی سمال کی پرسنٹ میں آتے ہو دکھائی پڑی تو عام طور پر چناؤ سے پہلے کا مارچ شاندار رہتا ہے اور ہم پھر سے چناؤ پہلے کے مارچ کے اندر بہت کلینزنگ آؤٹ ہو چکا ہے کافی حد تک میرا یہ بھی بہن رہا ہے کہ مارچ سیریز میں ایک ون وی ریلی پاسیبل ہے مارکیٹ میں ہو سکتا ہے یہ سیریز میں بینک نفٹی کمال کر جائے یہ پاسیبل ون وی تیزی کے آج سنکیت تھے اور مارکیٹ اب اسکو بینک نفٹی اور یہاں سے 200 200 پوائنٹ کر دیں 500 پوائنٹ اوپر ہم بینک نفٹی میں اور نفٹی میں سوا 200 پوائنٹ اوپر اور مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر ہم آج ہی آج ہی ہی جڑت دیں دیں بینک نفٹی پر 22 299 9 نفٹی پر بھی آب آل ٹائم ہائی اور یہ دھیان رکھئے کہ سنسکس نے آل ٹائم ہائی لگایا تھا اب نفٹی نے آل ٹائم ہائی لگا دیا اور اب ہم اس کے اوپر ٹک رہے ہیں 22 300 کے اوپر جانے کی تیاری ہو بینک نفٹی بڑی ریلی بینک اور کیا یہاں سے اب بینک سکوپ ہے اب سمیت نے دیٹا پریزنٹ کیا تھا میں اسی کو تھوڑا سا اور ایکسٹر پلیٹ کر رہا تھا اس بی آئی کا شیر دیکھا تھا میں مارچ دوہزار چودہ میں کیا کیا تھا اس نے تو کریب پندرہ پسنٹ بھاگا تھا تاب دو سو ستر کا ریٹ ہوا کرتا تھا اب سات ستر کا ریٹ اوپیسلی اتنا فرق تو آ چکا ہے پانچ سال میں لیکن راجیش جی اگر آفٹرنون آپ نے بات کی تھی HDFC بینک کی لیکن ایک بہت بڑی رالی دیکھی اپنے سب ایک مہینے مہینے کاریب سائز کی وجہ سب سیڈی ریز کی وجہ سب سیڈی 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 سٹاک میں ساڑھے آٹھ سو آٹھ سو اسی کا ٹارگیٹ آنے والے ایک سے دو پارٹر میں رہنے چاہیے سب آئی سات ستر پر دی ہائی پر اور بینکنگ میں بینکنگ نفٹی بات کرتے کرتے روی سیڈی سیڈی سٹرانگ موو میں ایک بار اور سٹرانگ لگ پچھلے دس پنٹوں میں بینکنگ سٹرک سٹرک ایک بار اپ رکی آئی ایک آر بی رنگ بینک شکر پر اپ رنگ او رنگ آگ جو اس پہ کولیپس آیا تھا 50 دیما تک کھا 50 دیما تک کھا اور اب یہ فائنلی ایک ایک سٹرانگ سپلائی زون کی طرف بڑھتا ہو مانس جو کی ٹو سیونٹی ون پہ پرسسٹ کرتا ہے وہ ستہ اس فروری کا سوئنگ آئی آپ کی رائے آر ویل پہ کیا ایسپٹ دیکھیں کیونکہ ایک ہائر بارٹم بنائے تو آپ امید کسکتے ہیں کہ ایک ہائر ہائی بھی بنے گا جو میرے خال سے دو سو بیاسی ہے دو سو پچچاسی کی رینج میں ہوگا تو آر ویل بینک میں خریداری کرنے کی رائے رہے گی بہتر رہے گا کہ اوپشن کے تھو اس ٹیٹ کو لیں آر ویل بینک کا ایک اوپشن ہے ٹو اوپشن کا کول اوپشن وہاں پر آپ خریداری کر سکتے ہیں بارہ روپے کے اس پاس یہ اوپشن ٹیڈ ہو رہا ہے آٹھ روپے کے اس ٹاپ پلس سے اس اوپشن میں خریداری کریے اور بیس روپے کے ٹائر سٹ کریے اوکی تو آر ویل بینک میں بھی ایک اچھا موقع تیزی کا اور نفٹی کے ٹاپ کانٹریبیوٹرز میں بینکنگ سٹوکس کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ افکار سوائدے بازار میں بھی ایک اوپشنیٹی لیکن اتی تگڑی تیزی کے بیچ ایک بہت بڑیا پل بیک دیکھنے کو ملا ہے ایک سیکٹر جس کی طبیعت آج پھر ناساز ہے وہ ہے ہسپٹل سٹوکس آج بھی انکاؤنٹرز میں منافع وصولی حاوی ہے دراصل سپریم کورٹ نے پرائیوٹ اسپتالوں میں چارج ہونے والی اوچی فیز پر آپتی جتائی ہے ساتھی کہ ان سرکار کو ایک نردیش کر ایک مہینے میں یہاں پر ایک سٹینڈرڈ پروسیجر کی درے تیہ کرنے کو کہا ہے اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں یہ کافی بھاری پڑ سکتا ہے ہسپٹل کمپنیوں کے لئے کتنی لائکلی ہوت ہے کتنی سمبھاونا ہے کی ایک چلی ہوگا اور اس کا اثر کیا ہوگا ہسپٹل سے ہی سمجھنا زیادہ بہتر ہے کیمز ہسپٹل جو ایک لارج چین ہے دراصل دکشن بھارت میں کمپنی کے سی ایم ڈی بھی بھاسکر راو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راو صاحب سواگت ہے آپ کا یہ ان فیکٹ ایک ڈیولپمنٹ اور اس کو لے کر کئی ساری رپورٹس بھی آنے لگی ہیں کہ ایوریج ریونیو پر بیڈ پر خاصا ایمپاکٹ آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے سب سے پہلے مجھے بتائیے گا یہ جو سپریم کورٹ کا سجھاو ہے اور اس پر جو سرکار کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک سٹینڈر پروسیجر تے کریں کہ ہسپٹلز کتنا چارج کر سکتے ہیں کتنی سمبھاونا ہے اس کی ہونے کی سب سے پہلے مجھے کچھ دیارے ہم یکرے آپ کی ، 50% ڈیریڈی کر رہی ڈیری رڈی بے ریحترا fluidist Bے Water ڈیری dan بے ڈیری 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 چار ڈیری ڈیری and treat that particular patient every patient will be different, their comorbid conditions and the disease process, so it is very difficult to process in the complex cases are concerned agreed, so perhaps this is not specifically for complex cases, may be Supreme Court آگے کہے گا ہے پھر سرکار ایسا standard بناے گی کہ complex cases کے لئے الگ شاید آپ کو لیوے ملے, لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوئی جو Central Government کی جو Health Services والی scheme جیسے ہم CGHS کہتے ہیں اس میں اور جو Private Hospital کے ریٹس ہیں اس میں اوسطان کتنا difference ہے, if you were to give an example of Kim's itself the difference will varies from 35 to 40 percent to 90 percent of the different procedures that where the Private Hospitals are doing, the CGHS rates the CGHS rates has taken into consideration about 10 years back where the dollar rate and the minimum wages rates and after that they are not able to increase yearly on the minimum wages and the dollar fluctuations the bank interest and even the CapEx the infrastructure cost also varies from every year it changes and even the equipment cost also changes everything they are not taken into consideration and they are given rates about 10 years back that they want to implement if they are able to increase year on year every year if they are able to review then we can able to do the CGHS rates but that are not happening and one more thing two years back the Supreme Court has given an order saying that all the private hospitals need not follow the government rates because the CapEx is different their modest operand is different now they have been gone back and saying that we need to be able to do it that we need to be able to work out with the state governments and central governments and we need to arrive and figure how we can able to sensitize these prices then we are very happy to implement that so I am sure one of your recommendations Dr. Rao would be that you know factor in inflation because that perhaps will be able to help you guys also revise recover some rate other than what the government is wanting to charge now are you going to the court are you putting your foot forward also putting your side of the story forward what would be the next step from companies like yours as of now according to to the supreme court the Telangana state government has established the clinical establishment act we are charging accordingly what the clinical establishment says that you need to be able to display the prices for every procedure for every investigation that we do that we are already doing there is nothing like they have not capped anything that is the clinical establishment says if those states which are not implementing the supreme court says that you can able to charge the CJ rates but already the government has accepted we have been a chart with the government all the private hospitals have been a discussion with the government and we are implementing the last few years so then there is no issue in that as far as the government is concerned but what about the other states what will happen in the other region and what will happen and what will happen in the other states and what will happen in the other states are already implementing the clinical establishment act some of the states are not coming to the purview of the clinical establishment act those states which are not able to implementing they are able to rule the clinical establishment act says says that you need to be transparent to the patients public so that's why we are implementing by putting a board in front of the hospital the CT scan charges are this much the MRI charges are this much and as well as the room tariff is this much everything has been displayed that is the clinical establishment act they want a transparency that is already implementing those states which are not implementing they say if you don't able to have the capacity to implement you follow the CJHS rates Mr. Rao then do you have operations in any of the states jahan per yeh implement nahin ho ra hai nahin I don't have any states wherever we are in Maharashtra there is a clinical establishment act it has been implemented and we have in Andhra and Telangana Ahana Pradesh has not come into that purview because it may be because of this ten years division of the state they might have given that also they are establishing now assuming yeh serkaar lagu kar deti hai kitna impact hai ga yeh largely siraf margins par hit karega ya for overall profitability par bhi nahin if it is implementing the CJHS rates the hospitals cannot sustain they have to close down as simple as that we are doing ten percent fifteen percent of CJHS rates and scheme patients like Aishman Bharat and other things because we are charging normal rates for the insurance and cash patients if they say even the insurance companies also they won't pay the normal rates they will pay only CJ interest rates which is not viable at all that would be a catch 22 of course ہسپٹل کاروبار میں ہیں ان پر بھی ان کا بھی امشور دھارنا یہی ہے کہ it will be absolutely unwiable دیکھیں عرشتہ جی اس میں دو پہلو ہو جاتے ہیں ایک ایزے کنزیومر اگر میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کسی بدقسمتی سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے کسی ہسپتال میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کسی چکرویو میں آپ مز گئے ہیں اور نکلنا لگبھا گا سمبھا ہو جاتا ہے میرے کود کے پرسنل ایکسپیرینس چار مہنے میں بہت خراب رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہو کیا رہا ہے اور لاشٹ میں لاکھوں کا بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے جو کہ آپ کو دینا پڑتا ہے تو ایزے کنزیومر اگر ایسا کچھ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے سرکار کی وجہ سے تو that will be beneficial for everybody at large but as an investor اگر میں کہوں تو واقعی میں یہ تھوڑی دکت کی بات ہوگی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کی ایمپلیمنٹیشن بہت بہت مشکل ہوگا اگر لاغوں بھی کیا جاتا ہے تو جیسا کہ ابھی کیمز کے راو ساہب بتا رہے تھے ہی کئی طریقہ کے سٹینڈرڈ آپریشنز میں الگ چارجز ہو سکتے ہیں کمپلیکس میں الگ ہو سکتے ہیں موربیڈیٹی میں الگ ہو سکتے ہیں تو وہ میں کسی کسی ہسپٹل کا نام نہیں لیتا لیکن وہ ایسا آپ کو ایسا دکھا دیں گے بہت کمپلیکس چیز ہے اور آپ کو اتنے پیسے دینے ہی پڑیں گے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے بینہ دیئے تو وہ ایک جدہ مدہ ہے بٹ اگر ایسا اینویسٹر اور ایسا ایڈوائزر میں بولنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں آئیں گی بٹ دیرے دیرے سسٹم پہ اگر آ بھی جاتی ہیں تو ایسے کوئی ان کی منافع پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے جیسے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ سگریٹ پہ ٹیکس لگ گیا تو کسی ایک کنجمشن تھوڑی کام ہو گیا تو اتنے ہی چلتا رہا تو اس لیے آت سے میں کہوں گا جیس طریقہ ایسی گراؤٹ آئی ہے وہاں پہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے ایس اینویسٹر آپ میدانتہ پہ دھیان دے سکتے ہو جو کی بیسیکلی نارتھ اور اسٹ ریجن میں کاروبار کرتی ہے اور جہاں کے بیڈ کی بہت کمی ہے اور ان دنوں انہوں نے پٹنا میں اور لغنوں میں جو نئے آسپیٹل کھولے اور ڈیل ایف کے ساتھ جو سٹریٹریجک ٹائپ کیے ہزار بیڈ نئے ایڈ کرنی کے بات کر رہے ہیں پچیس چھ بیس تک لازت تین چار تیمائی کے نتیجے دیکھیں گے تو بہت شاندار تھے بوٹم لائن میں تیرپن پرزنٹ کی جمپ آئی ہے ان سب چیزوں کے مدین نظر جو کراوٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مدی موڈی کا نیوشک ہو تو یہاں پر پوزیشن لے سکتا ہے ساترہ سو ساڑھے سترہ سو کے ٹارگٹ کے ساتھ ملکل جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا نا آجتا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور اس میں کہا نا آپ کل کو کیسے کیا پر کریں گے اور ایونچولی جیدہ اچھا فوکس ہونا چاہیے آپ گورنمنٹ کو بولو کہ گورنمنٹ ہسپیٹلز کا سٹینڈرڈ بڑھائی گے جیسے اچھا چیزی ہوگی ابھی جیسے ایک آج سٹیٹس ہیں انہوں نے پرائیویٹ سکولز کی پیس کی پیس کر دی سکولوں نے کیا کیا سکولوں نے کچھ الگ الگ ایکسٹرکرکولر ایکٹیوٹیز کے نام پر بولو اب وہ بچے آگے بولیں مجھے یہ ایکٹیوٹی کرنی ہے مجھے سارے دوست کر رہے ہیں اب مجھے بھی کرنی ہے تو آپ منا سوڑنا کرو گے تو ان کو تو جتنی پیس لینی وہ لیں گے تو ہسپیٹل کو جتنا پیسہ لینا وہ ہسپیٹل لے گا آپ سے اور وہ لے گا بھی کیونکہ اس نے اس کو پر اسے ساپ سے کام کیا وہ پرائیویٹ فیسلیٹی بیلڈ کیا اچھا میں ایک 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 دلی کا ایک بہت چاندار ہسپیٹل ہے وہاں پر آپ جب میڈیکل ٹوریزم کے لیے بہت فیمس ہے وہاں پر پہنچا بھی لگاتے ہیں تو اس کا جو لکویٹ آتا ہے وہ ہزار روپے کا آتا ہے for example ٹھیک ہے نا کیونکہ ہسپیٹل میں ایک بہت بڑی ڈککت ہوتی ہے سوپر برکس کی ان سب چیزوں کی تو ان سب کو ریموو کرنے کے لیے تو یہ خرچے بہت ہوتے ہیں اسے ساپ سے تو اس چیز کا میرے خیال سے سب کو دیان رکھنا چاہیے لیکن ہاں کیونکہ ایک ایک انسرٹینٹی بن رہی ہے اس کے لیے سٹاکس میں اچھی خاصی پیٹائی ہوئی کل بھی ہوئی تھی اور آج بھی کنٹینیو کر رہی ہے سپیچلی ان ہسپیٹلز میں جہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ بہت زیادہ چارجز لی جاتا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر فیسلے کی گھڑی جب آئے گی سب آئے گی لیکن یہ ایک اوہرہنگ ان سٹاکس میں ضرور دیکھنے کو ملا ہے اچھے ایک تو ٹریڈز آپ کی سکرین پر لے کر آ رہے کیونکہ ہم فاما کی بات کر رہے تھے اور پھر ہسپیٹلز کی بات کر رہے تھے فاما کمپنیوں میں جس طرح کی کریکس دیکھے گئے ہیں ڈاکٹر ریڈیز سکرین پر رکھے گا تین پرسنٹ یہاں پر دراصل وہ بہت شاپ کٹس دیکھنے کو ملے ہیں چھ ہزار دو سو چھتیز کا لیول دیکھا گیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اچھی خاصی تیزی والی مارکٹ میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ دیفنسیوز میں لوگ پوزیشن اپنی کاٹ کر ہائی بیٹا کے طرف جا رہے ہیں لیکن راجیش ساتھ پتے آپ اس ٹاک کو ٹریک کافی کلوزلی کرتے ہیں اب اگلا لیول کیا دکھ رہا ہے اس شاپ کریکشن کو کیسے پڑے حرشتہ جی مجھے لگتا ہے جس طرح سے کریکشن آ رہا ہے یہ کم سے کم جائے گا چھے آزار ایک سو تک چھے آزار دو سو اسی یہ اس کا ٹوئنٹی ڈی ایم آ تھا اور جیسی چھے آزار دو سو اسی ٹوٹا اس کے بعد آلٹ آ گیا کہ کچھ تو بھی پروبلیم ہے تو میرے حساب سے اگر پوزیشن آیا پرسٹ آ پال تو تھوڑا ایسا لیکویڈیٹ کر دیجئے کیونکہ یہاں پر کریکشن تھوڑا دیپن ہو سکتا ہے اور جیسے میں نے کہا جو ایمیجیٹ سپورٹ دکھ رہا ہے وہ ہے چھے آزار ایک سو کا جو اس کا فیفٹی ڈی ایم آ ہے تو ییس ڈاکٹر ریڈی ایز 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 ایوائیڈ ایت دا مومنٹ مجھے لگتا ہے یہ سیلنگ جو ہے بڑی اور انٹینس ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات پہ اتنے تیزی کے مر یہ نیچے آ رہا ہے تو بی کاشوس بلکل ایک دم سے بڑی گرہ بات ایچھا اب ایک بار سٹاک لے کر آئیے جنیپر ہوتیلز کا اور ویرو کو یاد ہوگا ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ کو ایپیو میں نہیں ملا تو ایک اچھا موقع ملے گا آپ کو ایک حیات کی چینج چلانے والی کمپنی اور جس میں پرموٹرز کے پاس ایک بہت شاندار ایکسپیرینس ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا لیکن سٹاک اگر دکھانے پہلے تو جنیپر ہوتیلز اب اس میں ایشو کیا ہے جو میں اس کی بات کل بھی کر رہا تھا دس پسنٹ آج اوپر رہی ہے اب سمجھ میں آتا ہے کئی بار کی کیا ہو رہا ہے مطلب ایک ایسا ایشو آپ بھلی مہنگا تھا یا نہیں تھا ایپیو میں کوئی لینے کو تیار نہیں تھا لسٹنگ ایک دم پھیکی ہوئی اس کے بعد ایک دم سے کل سرکیٹ لگ گیا اور آج ایک اور سرکیٹ لگنے کی تیاری ہوئی کل دس پسنٹ اوپر تھا اور آج پھر دس پسنٹ اوپر ہے اب مجھے بتائیے جو لوگ کہہ رہے تھے یہ سٹاک تین سو ستر پر مہنگا ہے اب چار ستر پر کیا ہو گیا ٹھیک ہے نا تین سو ستر پر مہنگا ہے مہنگا ہے بہت لوگوں نے کہ تین ستر پر مہنگا ہے میں نے بھی اور کس طریقے کے بزنس میں وہ ہے تو وہ سب پہ وہ کھری اتر دیتی آبیسلی اب مہنگا سٹاک ہو گیا یہ کافی لیکن اگر آپ نے لے لیا تو دو دن میں آپ کو سو روپے کا موہ مل گیا کل سے آج میں یہاں واقعی اور میرے خیال سے آنو جا لسٹنگ کے بعد ہم بات ہی کر رہے تھے یہ ٹھیک ہے اس پرائس پر بھی اگر آپ دیکھیں جس پرکار کی مینجمنٹ ہے ٹھیک ریکارڈ اس کاروبار میں ان کا یہ مہنگا نہیں ہے جنی پر ماف کے جگہ ہوتل ساپ کے سکین پہ کریئر ہائی پہ تین دن کا کریئر ہے اس کا مینوائل جڑا لیکے آئی ہے پر لائنس انڈسٹریز ریلائنس انڈسٹریز کا ابھی ابھی جو ہائی لگا تین شون نشون نشون یہ اس کی آل ٹائم ہائی ٹیڈیکٹری ہے ابھی ابھی ریلائنس نے اپنے کریئر کا آل ٹائم ہائی ہیٹ کیا اس سے پہلے لگا تھا ٹو نائن نائن پوائنٹ نائن زیرو تو ریلائنس اٹ آل ٹائم ہائی مطلب اس نے ابھی اپنے کریئر کا نیا آئی چھویا ہے یہ راجی شاکوال جی ابھی ابھی آپ کے سکین پہ ہمیں دو سوکس رکھے پہلے دو ریلائنس پہ آپ کا ویو ٹو نائن نائن سکس پہ اور بیچ میں جیو میں ہماری بائی کی کال رہی ہے اور ابھی بھی ہم کٹینیو کر رہے ہیں ابھی بھی ہم نے کلینٹوں کو خریداری کی اسلہ ایون کل تک بھی دی ہوئی ہے ریلائنس پہ بھی اور جیو پہ ایک ایک کر کے آئیں تو ریلائنس کے اگر آل ٹو کیمیکل بیزنس کی بات کریں تو جو بھی دکت پیچھے چھوٹی نظر آرہی سب سے بڑا ٹریگر یہاں پہ ریلائنس ریٹیل کا ہو رہا ہے جہاں دوسری ریٹیل پلیئرز اس کو آپ دیکھیں گے تو 700-800 شٹور ہے ایسی کپنی ارثی مائی 800 نئے شٹور جھوڑ دیتی ہے 18000 سے اوپر شٹور ان کے مارس کے آس پاس تھے تو ایک تو ریلائنس میں ہے نہیں تو یہ ساری چیزیں اس کمپنی کو بہت اچھی بینیفیٹ دے رہی ہیں آگے جانے والے دنوں میں جب بھی کورپیٹ ایکشن کچھ announce ہوگا تو میں سمتھو ہوں یہاں سے بہت اچھا اپس مارگیٹ بڑھ رہے دوسرے بلیک روک کے ساتھ جو کرا رو بینیس کے لیے وہ اپنے آپ میں بڑی چیز ہے دوسری جس طرح کہ نئے پلان انہوں نے اس دیمائی کے نتیجوں کے بعد دیکلیر کیے وہاں سے بہت اچھی افتر دیکھتی ہے اور کم سے کم سٹوک کو آپ کو تین سال کا سمیہ دینا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھ ریٹرن پر پیٹھے ہوں گے میری جو ٹارگیٹ سے اس وقت میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ لوگ کو عجیب سا لگے گا بچ اس can be multi بیگر اوکی this can be multi بیگر مینوال اشوک لیلینڈ کے نمبر کمزور اور یہ سٹوک بھی کمزوری رائے اوٹو ریلی میں پارٹسپیٹ بلکل نہیں کیا اس سٹوک نے حالانکہ انوان سے بیٹھے رہے 16,900 کا انوان تھا اس کے سامنے 17,444 لیکن پھر بھی بکری گھٹی ہے لیکن لیکن کیونکہ انوان کون کون 35,95 کے آسپس کی یہ unit رہی ہے تو اوور لیکن نمبر سکندا تھوڑا سا اپٹک دیکھنے کو ملا ہے M&M یہ دوسرا نمبر ہے کل بکری میں قریب 21,000 پرشنڈ کی بڑت 72,000 آسپس کی بکری آئی ہے اور جو انوان تھا 68,200 تھا تو اس سے بیٹر سائٹ پر نمبر دیکھنے کو ملا ہے ڈومیسٹ پیسنجر ویکل بکری قریب 40% بڑی ہے 42,401 کے آسپس کا unit ہے ایک سپورٹ میں تھوڑا کنسر رہا ہے پہلے بھی اور ابھی بھی قریب 32% دیکھنے کو ملا اور ٹریکٹر سیلز بھی 16% گری لیکن جو جو اوورال بکری ہے وہاں پر ایک اچھا اپٹیک اور انموان سے بیٹر سائٹ پر آیا ہے اسکورٹ کے کیس میں نمبر سوڑے سے کمزور ہیں کل بکری قریب 17% گری ہے وائیو وائی بیسز پر 6481 unit 7 811 unit کے سامنے اور گھرے لو بکری 16 16 فیز ٹوٹتے ہو دکھائی پڑی ہے ایکسپورٹ 22 سے 23 پر سن ٹوٹ تو جو ٹریکٹر کا جو pain ایمی 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 فیل کر رہا ہے وہی سیم pain اسکورٹ میں بھی آتا وہ بڑھ کر آئے ہیں لیکن جو عنوان تو اس کے آس پاس آتا وہ دکھائی پڑا اور آئی شر جہاں پر رویل انفیل کے نمبر سنگل ڈیجٹ کی گروت لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے 6% کے آس پاس ساری سیاس ڈیٹری بدانے کے لیے آبی کام کرتے ہیں آمید سیٹ بھی جڑ گیا ہمارے ساتھ تو چار کا چوکا کی اس میں سیٹ کی ٹرید ہے سستا آپشن ہم اس میں لیں گے منس جیسوال سے آج اس کے بعد شلپا جیسے آج ایفنو سپرسٹار چارٹ کچھمت کارک لیجیسے آمید سیٹ کے کا ٹرید ہوگا کیونکہ ریسی تیار ہو گیا ہے کریکشن کے بار ٹوٹیٹے موینگ ایبریج کو واپس ریگیر کرنے کے لیے اور اگر یہ پور سکسٹی پائل کے اوپر کلوزنگ دیکھنے کو ملی تو آپ کو شاید 510 کے بہت جلد دیکھنے کو ملیں گے تو پہ رہے گا جو آپ پسیشن لیں گے اور کلی یہاں پر جو پڑاو آرہا ہے وہ آپ کی screen پر ہے ایک اچھا خاصا کریب تک کے لیول دیکھنے کو ملیں گے ایف 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 سپرسٹار شلپا جی بتائیے کیا ٹریڈ میرا ٹریڈ رہے ایجیل میں یہ پورا سیکٹر ہی بزنگ ہے تو مجھ لگتا ہے ایجیل بہت اچھ لیول پہ ہے فیوچرز میں آرہا فور 33 پہ چل رہا ہے تو آپ یہاں پہ 425 کا سٹاپ لس میٹن کیجئے مجھ لگتا ہے 450 سے لے کے 470 کے ٹارگیٹ یہاں سے بنیں گے کسی کو آپشن کے تھرھو ٹریڈ لینا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں 435 کا آپ 445 روپے کے بیچ میں trade کر رہا ہے آپ یہاں پہ 8 روپے سٹاپ لس رکھئے اس کے جو ٹارگیٹ بنیں گے وہ 21 سے لے کے 24 روپے دیما پہ ہالٹ لیا آج کے سطر میں ایک فالنگ چینل کا بریگ آوٹ بھی ہے سٹاک کمفرٹیب بلی ٹریڈ آبوف 10 دیما تو کینرہ بینک بائی کریں 578 کا پرائز پہلا ٹارگیٹ 590 سیکن 595 سٹاپ لوس رائے گا 571 روپس روکی کینرہ بینک یہاں پر ایک بائی کول راجی جی آپ کا میٹ کپ فنڈ مانو جی میٹ کپ فنڈ ہے کہ ڈریم فوکس کے ساتھ جانا چاہوں گا اگر آپ دیکھو تو ایرپورٹ ایگری گیٹر سرویس میں سب سے بڑی کمپنی ہے 1500 ٹنچ پوائنٹ ہے قریب 100 کنٹریز میں اکراؤ دا ورلڈ ڈومنسٹ ٹیسنجر ٹریفک اگر بڑت دکھائی گئی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ بہت ایسی ٹیس ٹیس اگر بات کی جائے تیسری تیمائی کی بات کی جائے تیس ٹوپ لائن میں بڑت دیکھی گئی تی اپنے اونچے کے لیول سے 800 800 800 کا ہی ہوا کرتا تھا 500 کے آس پیٹ کر رہے میں سمجھ تو ٹھوڑا کمفرٹ دے رہا ہے یہاں پر مدیم سے لمبی ہو دیکھی کال لینی چاہیے ٹھوڑا سٹوپ لوس Canera Bank پسند ہے Amit کو 595 کے ٹارگٹ کے لئے اور 570 کا سٹوپ لوس رکھنا ہے راجیش اگروال کی 6% اوپر ہے جہاں پر ایک اچھا خاصا مومنٹم دیکھنے کو ملے گا تو یہ چار کا چوکہ والے ٹریڈ اس پیچ TVS موٹر کی بکری کے آکرہ آپ کی سکرین پر ایکسپیکٹیشن تھا 28% کی گروت کی اور 3.54 لکھ یونٹ بکھنے کی اپیقشا کے سامنے 3.68 لکھ یونٹ آئی ہیں تو کلیرلی وہ بمپ آپ دیکھ رہے ہیں اچھی تیزی انفاک سٹوپ میں کنسرنگ حال فلحال میں اس نے تھوڑا سا انڈر پر فورم کیا تھوڑے سے باک فوٹ پر تھا وہ ویلیویشن کی وجائے سے لیکن ایک چیز کلیر ہے کہ ایک بار کوئی آؤٹ پر فورمانس پر آجائے پھر اس کے آؤٹ پر فورمانس بنی رہتی ہے ایک پر فورمانس پھر بنی رہتی ہے اور TVS موٹر میرے خیال سے سب سے شاندار آؤٹ پر فورمان کوئی سٹاک نہیں رہا ہے کچھ حد تک Tata موٹر لیکن Tata موٹر میں وہ 6-7 مہینے کا چارٹ رہا ہوگا 12 مہینے میں اتنی کنسسٹنسی Tata موٹر میں بہنی ہے 12 مہینے کا Tata موٹر چارٹ اگر فائر کر دیں تو میرے خیال سے TVS موٹر ایک کلیر آؤٹ سب میں شاندار مومنٹم ہے اس سمیں پہ TVS موٹر مانس ٹیکنکلی نیکس لیولز کیا بہنچ آؤٹ کرنے کے لیے دیکھیں آج جو مووو ہے یہ ڈیفیٹلی ایک ڈیفیٹلی مووو ہے یہ ڈیفیٹلی پرک آؤٹ ہے جس تارگیٹ 23 25 کے اس پاس آتے ہیں تو تارگیٹ 228 ہو گیا آج مارکیٹ بیسا ہے آج مارکیٹ کو پوزیٹیو نیوز چاہیے کوئی ہلکی پوزیٹیو نیوز آج بس اور EV سیل 16% بری ہے تو خیر مطلب نون EV جارہ بھی مطلب لیکن پھر بھی خیر مومنٹم تو یہاں پر بہت انترسنگ ہے راجیش جی اب سٹوک کافی مہنگا ہے کافی ٹائم سے کافی مہنگا ہے اب کیا کریں اس میں دیکھیں آپ نے کہاں جہاں مومنٹم بہن جاتا ہے وہ مومنٹم بنا رہتا ہے وہی حالات اس کے ہو رہے ہیں کسی کے پاس ہے تو میں کہوں گا کہ کنٹینیو کر سکتا ہے پر نئی خیداری کے لیے ہم مزبق بھی بجھال اوٹو کو پسند کریں گے ونیسپت کی ٹی وی ایس موٹر ایک انٹریسٹنگ ٹریٹ لیکن ٹی وی ایس موٹر کو پنک لگے ہیں ٹاپ گیر میں گاڑی چل رہی ہے ٹی وی ایس موٹر کی نو لکنگ بیک اور اٹھائی سو تیس یہاں پر آپ پر لیکن یاد رکھ آج آخری ستر نہیں اس ہفتے کا کل بھی ہم کاروبار کے لئے آئیں گے اور بھلا بھلا یہ چھوٹا ستر ہو لیکن کل مارکٹس کاروبار کریں گے اب ایک سپیشل سیشن آیوجت کیا گیا ہے کیا ٹائمنگ ہے کیوں یہ سیشن ہو رہا ہے آشی ہمارے ساتھ ہے اور سارے ڈیٹیلز بتانے کے لئے آج فرائیڈے ہے لیکن ہفتے کا آخری ٹریڈنگ سیشن ہے کل جیسے آج مینچن کر رہے ہیں کام کاج ہوگا اور دونوں ایک سیشنجز بی ای سی ای سی کل سپیشل لائیو ٹریڈنگ سیشن ایکویٹی اور دونوں سیگمنٹ کے لئے کنڈکٹ کریں آئیڈیا بیسی کے لئے پرائیمری سائٹ سے ڈیزاسٹر ریکاوری سائٹ پہ اس لائیو سیشن میں جانے کا اور کرا اسی رہے جا رہا ہے کہ کوئی بھی آنے ہو تو اس کے لئے ہم کچھت تک پرپیرڈ ہیں وہ دیکھ لیا جائے میں لائیو سیشن پہ تھرس اس لئے ڈال رہا کیونکہ ایک دیان رکھی گا بات کہ کل جو بھی ٹریڈ ہوں گے وہ سیٹلمنٹ اوبلیگیشن کی طرف بڑھیں گے سعودے مطلب اس کا امپیکٹ پڑے گا اچھا کچھ امپورٹن چیز اور ہے کل کی سیشن کے لئے پانچ پرسنٹ کی سرکٹ لیمٹ ہوگی سارے سٹاکس میں انکلوڈنگ جو ڈیریویٹیوز میں ان میں بھی جہاں تک وائدہ کی کونٹریکٹ کی بات ہے کل کی آپ رینج پانچ پرسنٹ کی سارے وائدہ کونٹریکٹ کی اور کیونکہ دو سیشن میں ہوگا دو سیشن میں کل کا ٹریڈ ہونا ہے پہلا سیشن سوہ نو سے دس بجے تک ہوگا پرائیمری سائٹ سے اور جو دوسرا سیشن ہوگا وہ ڈیزاسٹر ریکووری سائٹ سے ہوگا سارے گیارہ سے سارے بارہ بجے تک تو جو پینڈنگ آرڈرز ہوں گے دھیان رکھے فرس سیشن کے وہ سسٹم سے فلش آؤٹ کر دی جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ سیشن کی شروعات ہوگی ڈیزاسٹر ریکووری سائٹ کیونکہ کل سارے ڈیزاسٹر ریکووری سائٹ ٹریڈ دھیان رکھے گا سیٹل ہوں گے منگلوار کے دن اور آج کے جتنے ایف اینو کریڈٹس ہیں یا انٹر ڈی پروفٹ ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ کل ریفلیکٹ نہیں کریں گے وہ آویلیبل نہیں ہوں گے فنگر سکرس سمودی نکل جائے کل کے سیشن ڈیزاسٹر ریکووری سائٹ پہ لائیو ٹرانزشن یہ ہی دیکھیں باقی آنا تو پڑے گا خیر انجوائی کریں گے کل کا دن بھی بلکل تو کل آشی شاشتہ اور ویرو رہیں گے یہاں پر میں تھوڑا سب رکھ لے رہا ہوں لیکن خیر کل سین بھی سی آواز پر جوڑیے اور آپ کے منافقی بات کل بھی ہوگی ایک اور ایک دن جس کو پوزیٹیولی لینا ہوئی سوچیں کمائی کا دن مل رہا ہے تیزی میں ایک ویسے کل تھوڑا سا لیسلس ہوگا کیونکہ آشی نے 5% کا میکسیمم پرائز بیند رہے گا even افنو سٹاکس میں چلی اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ دیپن مہتا جڑ گئے ہیں دیپن گوڑ آفٹرنون بہت شاندار مومنتم مارکت میں اور بیچ بیچ میں جھٹکے لگ رہے ہیں جیسے پچھلے ہفتے لگے تھے لیکن مارکت کو دو دن لگتے ہیں واپس نیا ہائی لگانے میں یہ ہو کے آرہا اس سمیں اور کنسیدرنگ آج سبھ جڈی پی کے آنکڑے آئے کیا مارکت یہ پرائز سنگ چل رہی کہ یہاں سے اور آکے شاندار مارکت ممنٹم کنٹینیو کرے گا یا کنٹینیو دن دن ممنٹ کنٹینیو 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 اگر آپ کھری دیں گے تو آپ کھری دیں گے تو اگر آپ کھری دیں گے تو مطلب یہ سب سے اساد کندےkeeper میں کوریا رویہ اور پانچ شکو ٹھیکو ٹھیکب ہرے اندھر میں کوئی چیئے سازمین translations کے پاسی شک Holy یا کئی اور چھتی پی九الیات کمپنی ہے افرے کانسٹ assists س Joint یہ دیکھیں کیا وہ معلوم Products نہیں جائے لیکن تو بوم parce ڈیسیم بھی سکتان soف getting a lot of companies وانو格ز repente الد Lol پوری اید دنسکل دنسل سو میرے خیال سے I think lots of good businesses اچھی businesses medium long term output بہت ہی بڑے آئے no doubt about that جسے ساب سے infrastructure میں spending ہونے والا ہے in the new in the next within the next government takes takes charge I think the prospects are fantastic لیکن اچھی کمپنی پہ اگر آپ اگر high valuation پہ لیں گے then you will not get the optimal return so from that point of future I'm going to be a bit cautious اور if at all I think میرے خیال سے pharma میں اچھا آپ نے آئے one could look at investing over there کافی momentum وہاں پر بھی ہے company like Dr. Eddy Sun Pharma Lupin I think very good numbers came through over there or maybe you could be overweight on that segment but apart from that I don't think there is much value left elsewhere especially in good quality mid cap businesses and large cap companies Deepan good afternoon metals میں آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت تگری رونک دیکھنے کمپلی ہے حالانکی دو I think پچھلے ہفتے ہی ہم بات کر رہے تھی کیسے چائنا میں اور پرائیس کریکٹ ہو رہی ہے ریبار کی پرائیسز میں تھوڑا سا overhang تھا پریشور دیکھنے کو ملا تھا یہ ریلی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا domestic demand سے جوڑ کر دیکھے یا پھر کاؤنٹر تھوڑے سے underperform کر رہے تھے سائیڈویز تھے کچھ سمیہ کے لئے تیزی زور پکڑ رہی ہے ہے Tata Steel ہے I think they're all expanding capacity so from that point of view volumes اچھے رہے so I think that investors are preferring that there is some safety in valuations when it comes to metal companies اور جیسے جیسے global macro headwinds تھوڑے کم ہوتے جائیں گے China میں revival already چالو ہو چکی ہے based on all of these factors I think metal prices کھتنے کھنجایش کھم ہے they may stabilize at these levels and start to slightly move up as well so therefore I think sentiment is gradually improving and of course infrastructure play in these metal companies so from that point of view the story is good but again I would like to say that when you compare the price earning multiple of the metal companies to historical averages they're getting at a very Z entertainment a strong market which underperforms one stock is HDFC bank and last rally in 10 minutes that sponsored HDFC bank 2% move here to HDFC bank in 2% we'll talk about but Reliance has a great amazing moves you have any view here Reliance and Reliance and HDFC both the biggest stocks ان کے بات کر لیتے ہیں یہاں پر کیا بھی ہوگا آپ کا یہ جنرally medium to long term prospects بہت ہی بڑے ہیں دونوں company کے HDFC bank I think may have turned the corner or short term trading rally بھی شاید HDFC bank میں آ سکتی ہے Reliance industry I think میرے چال سے ابھی fairly valued zone میں ہے unless there is some news on restructuring and unlocking the value which is then the subsidiary but apart from that Reliance کے بھی نتیجہ اچھے ہے valuations fair ہے اور جیسے it is a fiorit in the FI as in institutional investors لیکنکہ اپ large cap stocks میں انویس کرنا چاہتے ہیں then Reliance is the obvious choice okay meanwhile بات کی تھی ہرشتہ نے metals پہ look at sale up top gainer 8% کا اضافہ یہاں پہ 132.75 میں یہ 12 فروری کے بعد کپ تک کی highest cluster میں ہیں meanwhile look at Dixon 4% کے move کے ساتھ Dixon is at now all time high تیپن Dixon ایک سب سے بڑا price performer رہا last ایک سال کا ابھی ایک strong swing Hevels میں آیا ہے Volta's I think which ups and downs but still price is doing well white goods segment پہ آپ کا preferred stock کے ایسپاتھ I'm not so sure about it اور اگر آپ دیکھیں گے تو Volta سے, Havel سے اور of other white good companies did not come with good set of numbers اور وہاں پر ان کی توری demand پر stress we are able to see Havel سے especially اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کسی company جس نے پسکے 3-4 سال میں we have hardly seen any growth coming through despite such good management and despite being present in a lot of industries where we expect high growth لیکن پھر بھی ان کے نتیجے جو ہے have been pretty disappointing for the past 3-4 years اور valuations ابھی بھی کافی expensive ہے beyond 60 times trading 12 months so I would like to avoid Havel's Volta's میں ایک opportunity ہے کیونکہ جو نتیجے آئے تھے they were impacted by the project's business اور جیسے سے وہاں پر turnaround شاید دیکھنے کو ملے گا you will see very good numbers coming through اور جو ان کی core business سے room air conditioning they're able to maintain market share grow it by 1-1-1.5% or so which I think is quite quite noteworthy دیپن auto companyوں میں دو specific counters کچھ دیر پہلے ہم TVS motor کی بکری کے آکڑے پڑھ رہے تھے 33% کی growth پروری میں and this talk of course 2200 کے beyond جاتا ہوا جو least expected تھا کیس طرح کا move آئے گا اور لوگوں نے شاید پیکشا بھی نہیں کی تھی کہ ہم ہزار کے آس پاس Tata Motors کو دیکھیں گے کیا ان لیویلز پر ان مووز کے باوجود خریدنا چاہیے ان کاونٹرز کو پہلے 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 into play اور volumes جو ہے I think they will start to flatten out you'll get into mid to low single digit volume growth of course premiumization کی وجہ سے they'll be able to sustain top line growth but stocks have run up significantly valuations are no longer cheap یہ تھوڑی بہت cyclical industries بھی ہے اور اتنے اچھے cycle کے بعد you should expect that there could be some pressure on volumes اور دیرے دیرے جو ان کو جو فائدے مل رہے تھے on account of new model launches that also I think is getting gradually neutralized so I'd be a bit cautious operating profit margins یہاں سے stable رہے گی یا پھر تھوڑی کم ہو سکتی ہے کیونکہ جو raw material کا benefit تھا that large part of that benefit has already been discounted so again I would express caution as far as auto sector is concerned دیکھیں گر آپ already neveshat ہے ان کمپنیوں میں it's a great idea to remain invested آپ کے پاس at least تھوڑی capacity to take a correction but making a fresh investment and then expecting a 5-10% 20% correction there is something which is kind of difficult to absorb چلیے تو یہ کچھ view دیپن کا دیپن بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ بنی can t entendu بات کریں بے ڹی ڈھی 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 ماروتی کی سلس آئی، پر اوپنے اسٹیمت سے وقت اوپنے اسٹیمت سے اسے ترونے اسٹیمت سے رکھتا ہے اسٹیمت سے 1.93 نہیں اوپنے اسٹیمت سے سوالا جیسے اور اور 1.97 لاکھ یہ تھا تو ٹھیک ہے ماروتی ایک چیز اخترین ایک اچھا اپنے سوال شاہے ہے غابر سر کوئی ویو کہہ رو ہے ماروتی پر ماروتی پر یہ اپنی ماروتی سے پاکتا ہے ماروتی سے پتہا ہے اور مجھے آج کا بار اس سے بریکاوے گیا ہے نیر ٹیم آر ٹیم آئی یہ 1170 کے آس پاس ہے اور یہ پار کری لے گا انفیکٹ بیٹی ایسٹی کے طور پر بھی اب بھی ایک اچھا بندہ میں دی ہے بیٹی ایسٹی کال نہیں ہے لیکن یہ سیٹر پیسی کو لینا ہے 11644 ہے سٹاپ لگانے پڑے گا 11550 120 بیٹا کیا یہ 11750 جا سکتا ہے بلکل جا سکتا ہے وہاں سے 11800 بھی دیکھیں گے سیٹپ صحیح ہے بریکاوے گاپ ہے ممنٹم ہے اور جو باہر بنا ہوئے لاسٹ پوہن میں آ رکھا یہ بھی بڑی آئی یس مہروتی دبائی چلیے اب بیٹی ایسٹی ایسٹی بیٹی کال شروع کرتے ہیں ایسٹی بیٹی کال ٹیپل کروسٹک کر لیتا ہوں ٹھیک لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے 1.93 لیک کا جو انمان ہے اس کو چلیے بیٹی ایسٹی ایسٹی بیٹی کال شروع کرتے ہیں باتائیے کیا ٹیڈ ہوگی آپ کی لہاں بیٹی ایسٹی وہ رہے گا بھارت فوج ٹیڈ کر رہا ہے 1185 کا ٹیٹ سٹوک کریب آرون 1175 کا ٹارگٹ ٹیل ہندی چاہد کل بھی آ جائیں گے گیپپ میں لیکن لگتا ہے yes بھارت فوج اور بھی ہائر زون دیکھیں گے دیان ٹیل ہندے بھارت فوج آرہ سو کے ٹارگٹ کے لیے کپرچنیٹی بھارت فوج میامیت آپ کا ٹریڈ کیا رہے گا جی میں میں سمیں آرہتی انڈسٹریز کے ساتھ جانا چاہوں گا سٹوک کافی اچھے کافی اچھے کاسے اپٹرین ہوئے تھا ریسنٹلی ہم نے دیکھا یہ پول بیک اس نے کمپریٹ کیا اپنے 50 ڈیمہ پر آج سٹوک اپنے 10 ڈیمہ کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تو کافی پوزیٹیف سٹکچر ہے 673 کا پرائز ہے پورا سا بہائی بیٹا ہے تو سٹوک پلوس رکھوں گا 664 کا اور ٹارگٹس رہیں گے 690 اور 700 راجیش جی آپ کا ٹریڈ کیا رہے گا کیا ری کرنے کے لئے ورن جی میں ایج دی ایسی بینک کو لے کے جاؤں گا مجھے لگتا ہے جس طرح سے یہاں پر برکاوٹ آرہ ہے پرائز آنڈ وولیم تو کئی نہ کئی لگتا ہے کہ یہاں سے مو اچھا ملے گا سو ایج بیٹی ایسٹ 1480 1470 1470 1480 اس کا ٹارگٹ لے کے ایج دی ایسی بینک کو بائی کر کے جائیے سٹوک لوس جو ہوگا وہ رہے گا 1425 کا اور مانس آپ کا ٹریڈ کیاری کریں گے تو ہم جی کوٹک بینک میں خریداری کر کے جائیں گے ریورسل کلیرلی دکھنا ہے انٹرڈ چارک پہ بھی ایک پریش بیٹ آؤٹ دیکھنے ہو ملا ہے اس لئے یہاں پر خریداری کریں گے اس کے پیچر میں 14 1724 کے سٹوک لوس سے اس کے پیچر میں خریداری کریں گے اور ٹارگٹ 1760 کریں گے 1760 کی ٹارگٹ کے لیے اوکی کوٹک مہندر بینک تو بینک سرو پری آج اور بات کرتے کرتے دیکھیں آپ کے سکین پیسے ہیں تاریس تین سو پہ تیس بائیس تین سو چالیس نفٹی انوج کیا دن رہا مارچ کا یہ دن اور ہولی کا ذکر کر رہتے ہیں صبح صبح ہے نا اور ہرا رنگ ہر طرف بکھڑا ہوا بہترین سٹیٹس کیری کر رہے ہیں ہم اور آل ٹائم ہائی نفٹی کے لیے اس سے بہترین سٹیٹس کیا ہوں گے اپروچ کے رہے گی شنیوار کے لیے اپروچ کے رہے گی سنوار کے لیے سیرے جی نفٹی نفٹی بیک ہاں دیکھیں شنیوار کی تو خیر کوئی خاص اپروچ ہے نہیں میرے کہا سے کل ایک فلیٹ سیشن ہوگا مارکٹ میں سرکیٹ بھی کمی ہے تو اس کے لیے لیکن ہاں مندے کی اپروچ میں ہی کہوں گا کہ آپ لانگ کیری کریں اور ایک بینک نفٹی میں لانگ کیری کریں اور فل نفٹی میں لانگ کیری کریں کیونکہ اب اگلے تین چار دن یہ بینک نفٹی کی کیچپ ریلی ہونی ہے ہم نے سویب بات کی تھی 1200 پوائنٹ کی بینک نفٹی کی ریلی کی انفریک میں تو 1500 تک بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن باقی کا جو بچا کچھ کام ہے وہ اگلے ہفتے ہو جائے گا اور مجھے حرانی نہیں ہوگی اگلے ہفتے آپ کافی all time high کے قریب پہنچائیں بینک نفٹی میں جو بچا ہوا ہے اور اب فائنالی ہر کو ہی کانٹریبیوٹ کر رہا HDFC بینک SBI ICI ICI AXS KOTAC یہ ایک فریش ایکسپانشن کی شروعات ہوئی ہے اچھے ایک چیز جو ہم ہمیشہ دسکس کرتے ہیں منڈے کے لئے تو میں بہت کانپیڈنٹ ہوتا آپ پتہ نہیں کل کیسے ہوتا ہے مارکٹ میں لیکن نورملی وہ ریلی تین دن چلتی ہے تو میرے خیال سے منڈے اور ٹیوزڈے دو دن آپ کو اور یہ ریلی ملے گی اچھے ایک اور چیز آپ نے اگر نوٹس کری ہو نفٹی میں ایک نورملی ایکپنشن جو وہ ہزار پوائنٹ چلتا ہے اس بار کا ایکپنشن شروع ہوا ہے کنسولیڈیشن کریکشن آئے گا واپس شاید جو آپ کو پھر ایک بار لیا ہے بائیس چار سو بائیس پانچ سو پر اور وہاں سے پھر ایک بار ہزار پوائنٹ کی ریلی اور وہ ہمارا ایک بار ہزار پوائنٹ کی ریلی میرا بیس کیس یہ ہوگا باقی دیکھتا ہے مارکٹ اس طریقے سے چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے نفٹی اور نفٹی بینک پر آپ نے انوچ کی اپروچ کو سمجھا اور ہم اپنے ساتھ اس سبتہ انت پہ حالا کی کل کا سیشن بھی ہے کیری کر رہے ہیں long at all time high آج all time high پہ کیا کیا اور بند ہوا سات ہزار چھتیس پہ ڈکسن وری سکین پہ at all time high آپ کی سکین پہ آئے گا ٹاٹا سٹیل یہ ایک سیکنڈ میں ٹاٹا سٹیل پہ ایک تنگ شور ہو دیتا ہوں میرے خیال سے اس تجیکٹری میں گیا تھا کبھی کلوز نہیں ہوا تھا yes it's almost all time high for ڈا سٹیل اس کے بعد آپ کی سکین پہ جی ایس پیل آئے گا جی ایس پیل at all time high ٹی ویس موٹرز at all time high L&T آپ کا اس وقت کلوز ہو رہا ہے second best high یہ یاد رکھے گا یہ L&T کا اس کے بعد اور کچھ کاؤنٹرز جو کہ اچھا موو دے رہے ہیں اس میں ایک بار آپ لیکے آئے گا ماروتی کو ماروتی کا 11.700 پہ all time high پہ کلوز اس کے بعد دیکھا یہ آپ ICA سے bank 1092 پہ all time high پہ کلوز تو جھڑی لگی ہوئی ہے یہاں پر نفٹی جب اپنا all time high چھو رہا ہے تو ایک بہت سارے گرہ آپ دیکھیں سٹاکس کی let's bring stats ایک بار short long long unwinding اور shorting کے آنکھڑے دیکھا یہ سکین پہ بڑی وال پہ اس کو رسنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں breath بہت چاندار کیا نہیں چلا auto banks real estate اور ساتھی ساتھ metals یہ رہی فگر ساپکس کین پہ 112 long short covering 25 short 40 اور long unwinding 6 آپ کی سکین پہ کر کے slیدز آئیں گی ان سلیدز کو دیکھتے ہیں اور یہ 112 long میرے خیال سے ہر سیکٹر نے پارٹی سپیٹ کیا اس 112 کی فگر میں ہے metal super swing آشیل پا جی پراتیت تھا سیل it's up about 10% اپنا دکھایا ہے یہاں پہ اور دکسن اٹھال ترمی 64% رہا اور metals میں short covering بھی تھی جیسو سٹیل میں انڈسین بینک میں سپیشلی کلوزن کے بعد آخری کے گھنٹے میں سونگ آئے ٹائٹن نے سونگ دیا پی ایف سی لگ پھکس بہتین پرسنٹ رہا یہ تھی short covering کانکڑا short build-up آئیسی سلوم بار فارما بیک فوٹ پہ آج دکسنٹ بیک فوٹ پہ پچھلے تین دن میں سپیشلی آئی کلوزر آف فیب سیزی کافی شورٹ کوری تیز میں ترمی مینکیشن سبی آئیف فورج گلن مک فارما اور سنجن آج فارما آئیف نوٹ پہ آج ریکٹ رہے تھے شاندہ جی ڈی پی آکڑے اس میں میٹلز نے آٹو نے بینکس میں اچھا پرفارمنس دیا ایک دو سٹاکس جن کے لیے آج سیشن نہیں جانا جائے گا اس میں ایک بار آپ لی کئی ترہ کمی نوٹ بیک فوٹ بہت سیویر پرائیس دیمج نہیں ہو یہاں پہ اور ایک ہیولز وول تاس یہ دونو ہی ایسے کاؤنٹرز جنہوں نے اپنا آج ایک پاوس لیا اور بٹ یہ دن بہت شاندہ رہا آج میٹلز کے لیے ایک بار جلے ایک سٹیٹ اور لے سکین پر جاتے سب بات کر لیتے ہیں ٹائٹن 3782 منس اب لگرہ آپ کی اپنے آل ٹائم ہی کلسٹر میں سٹیٹ 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 میں ایک انٹریسٹنگ موو آتا ہوا دکھائی دیا ہے چلیے آج فرائیڈے کا ستر بھلے ہی ہم کل کام کر رہے ہوں اور دھیان رکھئے گا ہم آئے ساتھ گا دس منٹ پہلے ہی آپ نے لاب ٹائم بند کر دیا تھا یہ کل نہیں کریں گے آپ ہم آئی ساتھ جمع رہنا ہے ٹھیک ہے جوکس apart کھلاری نمبر ون شلپا راوت نے اس ہفتے بھاگ لیا پرفورمنس کافی بڑیا تھا کون کون تھا میدان میں ایک تو حریش ججارے اور ساتھی روچت جہر اور روچت اور شلپا کے بیچ سبح میں کٹے کی ٹکر تھی اور اس کے بعد روچت کے ٹرید زیادہ اثر دکھا رہے ہیں ساڑھے 11% سے زیادہ کے ریٹرنز روچت نے اپنے نام کیا شلپا نے ایک اچھا پردرشن دکھایا ساڑھے ایشن پینٹ اور پاور گریڈ چلا تیزی میں ان کی سیل سائیڈ میں پی بی آئی نوکس نے بہت بڑی ریٹرن کما کر دیا ہے تو ایک شاندار پلے اور اسی لئے ہفتے کے خلاری نمبر ون روچت جہن بنتے ہوئے روچت congratulations اور مجھے آدھے اس پورے ہفتے اپنے اپلوچیز روچت آپ کی نیٹورک تھوڑی ویک ہے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے کوشش کریں گے آپ کو ریپیچ کرنے کی لیکن ایک بہت ہی بڑی اپلے دیکھنے کو ملا تھا ان فاکت لیکن سب کا بھروسہ تھا کہ ایک مومنٹم آئے گا اور وہ آج سکرین پر دکھائی دے رہا ہے دو سٹرکس آپ کی سکرین پر رکھتے جہاں پر جاتے جاتے خبرے آرہی ایک تو کول انڈیا فروری کول آف ٹیک 12% بڑی ہے اور آؤٹپوٹ میں قریب 8% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے روچت difficult ہفتہ لیکن clearly winner آپ ہی ہیں یہ تھوڑا difficult first تھا اور اسی لئے کونکہ مارکت دونوں طرف ہم ہو رہا تھا تو میرے strategy وہاں پہ کافی conservative تھی جہاں پہ میں نمبر آف مارکت کا مومنٹم لازم میں ریجیوم ہوا تو جو پہ فوکس کیا تو جس کا benefit ملا but clearly نو تھوڑا سا difficult week تھا جیسے کہ all ہفتے کی ہفتے ہفتے ہمارے مارکت کے لئے بہتر نہیں زوردار ہو رہی ہے اب بتائیے جو ٹریڈ آپ نے اس ہفتے رکھے تھے ان میں سے کوئی ٹریڈ جو آپ اگلے ہفتے کے لئے چاہیں گے ان میں سے دو ٹریڈ ٹاٹا ٹیل اور سیکن ڈنڈس ٹاور ٹریڈ جو ہمیں لگ رہے کہ ایک اور تیجی کنٹین رہے گی یہ دو سٹوک ٹریڈ کو رائٹ کرنا چاہیے ان ڈس ٹاور اور ٹاٹا سٹیل وہ دو کاؤنٹ جہاں پر مومنٹم آگے اگلے ہفتے بھی جاری رہنے کی امید ہے شکریہ اور گوڈ لکھ رچت ایک بہت ہی بڑی اپ اس ہفتے باقی ایک بہت ہی پیچیدہ ہفتہ تھا حریش recover نہیں کر پائے تھے لیکن شلپا اور رچت کے ٹریڈ ایک دم bang on تھے اور وہاں پر ریٹرنز اچھے بنی اچھے ریس روڈ پی 20 ڈیم پہ ریس کرکے سٹاک اوپر آ رہا ہے فالنگ چینل کا بریک آٹ بھی ہے 447 کا پرائز ہے 442 کا سٹاپ لوس رکھیں گے اور 460 تک کے ٹارگیٹس رہیں گے کول ڈیڈیا میں ایک اچھا مومینٹم ٹریڈ بنتا دکھائی دے گا اچھا کی سنوار تک آہی جائیں گے اور اس پر اگلا موو دیکھنے کو ملے گا لیکن ایک انٹریسٹنگ ٹریڈ کول ڈیڈیا بائی دو 450 کے آس پاس تک کلوز دکھا رہا ہے 0.5% تک کے گینز بیرو ایک زوردار سترہ آج ثابت ہوا ہے ایک سپائری کے لحاظ پہلا بیچ میں بینک لگتا ہوا کیوں کیونکہ سارے سٹاک فوچرز اچھا کر رہے ہیں پرائی بینک میں بہت شورٹ ولوورز بھی ہوئے تھے اگلے دن ہی ریویرسل ہو گیا تھا لیکن آج ایک بار فیس سے اس نے ایک مارچ کو اپنے ریویرسل کیا ہے یعنی اگر آپ 16 جنوری سے numbers کے جس دن numbers ریپورٹ ہوئے اس دن سے دیکھیں ہیں تو second time that HDFC bank is striking shortest moving average 20 day exp average میں آپ دکھاؤ ایک بار پیس نفٹی bank contributors دکھائیے گا آج ICA bank series کے پہلے دن banking میں substantial سوچیں تو وہ SBI میں اور ICA سے bank میں سب سے strong long build up ہو ہے اور long build up کہا گیا دکھا گیا آج سشن میں metals پورا پورا آج long لکھے گیا اس کے بعد ڈکسن اس کے بعد REC PFC اور BHL تھوڑا سا شانت رہا بٹ میڈ میں تھوڑا سا بیک فٹ پہ بھی آیا لیکن کلوزنگ بہت شاندار 237 میرے خیال سے پہلا ٹریڈ آج یہ پہلا ہے دوسرا ٹریڈ تھا کسی گئی بٹ 237 پہ یاد رکھے گا BHL کی جو کلوزنگ آرہی ہے یہ بتاؤ میں آپ کو اس پر پر کلوز نہیں پہ تھا دیت مینز یہ دسمبر 2011 کے بعد مورتھا اور لکی لنت 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 بھول گیا لنت بھی آج اپنے سکرین پر بطلب 3628 سب سے سٹرونگ لانگ کری کرتا ہو پورے کے بل گوڈز میں اور یہ ٹریڈ ہم نے پکڑا تھا تینتیس ہسی پہ چونتیس سو کی کال لے پہ پہ تینتیس کی کال میں ہاں پہ اور ایک سیمنز اور دیجیگا سیمنز بھی جس کلوزن کی طرف بڑھ رہا ہے ایک سٹرونگ کلوز اور یاد رکھے گا یہ بھی اس سٹاک کا اس دور کا ایمین سنت 404 ہائیس کلسٹر ہے اور یہ آل ٹائم ہائی سیمنز کا تو کیا اچھا ایک سٹاک اور ریلائنس میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کچھ در پہلے بھی سٹاک ریلائنس کلوز آرہا ہے 2977 پہ آج انٹر دے میں جو کریب 30 نشون 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 نکا ہائی لگا ریلائنس اندرس ٹائم ہائی تھا تو بہت شاندہ کلوز اور وال پہ چلے دیکٹر سا ہم وال پہ چلتے ہیں ہرشتہ کے پاس اس کلوزنگ کو دیکھنے کے لئے ہرشتہ آور تیو ہفتے کی سماپتی تو نہیں کہیں گے لیکن فرائیڈے کی سماپتی ایک بہت سٹرونگ نوٹ پر آکڑے آپ کی سکرین پر لے کر آئیں گے 345 انکو کی بڑھت پر انڈیکس جا کر ٹکتا ہو آپ کو دکھائی دے گا نفٹی بینک قریب قریب 1101 انکو کی بڑھت پر جا کر ٹک رہا ہے ایک اچھا تگڑا مومنٹم والا ستر رہا ہے یہ آپ گوھر کریے گا آج کے دن ایڈوانس ڈیکلائن ریشو بہت پوزیٹیو 1532 بڑھنے والے شہروں کے سامنے صرف 700 تھے جو نیگیٹیو سائٹ پر رہے ہیں لیکن آج چوترف خرداری انڈیکس نے تو پارٹیسپیٹ کیا دگجوں میں لیکن ساتھ ہی دیکھئے گا آپ میڈ کیپ میں قریب 400 انکو کا اضافہ سمال کیپ آدھے پسن سے زیادہ کی بڑھت دکھانی میں کامیاب رہے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ مومنٹم آج کے دن رہا ہے سب سے زیادہ کیا جھوما کیا چلا تو آگے رہا ہے آج میٹل انڈیکس یہاں پر سب سے زیادہ گینز قریب 4% کا اضافہ میٹل انڈیکس نے دکھایا اس کے پیچھے کیاپٹل گوڈز تھا قریب 2.5% تک اضافہ ادھر بنا ہے بینکنگ کاؤنٹرز کو نہیں بھول سکتے نفٹی بینک آپ کے سامنے ہے PSU بینک انڈیکس میں بھی اچھے خاصی تیزی بنتی دکھائی دی ہے اور اوٹو کمپنیوں کی بکھری کے آخڑے اچھے رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ دراصل آپ نے کمائیا ہے ساتھی ساتھ کنزیومر IT سٹاکس جہاں پر آدھے پسینٹ کی گرابت پر کلوز بنتا دکھائی دیا ہے تو یہ انفاکٹ سیکٹوریل ستتی رہی ہے اب آج کے ٹاپ پفورمز کون سے ہیں وہ آپ دکھا دیتے ہیں پہلے آپ لے کر آئیں گے وائدے بازار کے وہ گینرز سیل انڈیا 9.5% کی تیزی میں تھا جس سب سے زیادہ مو ویس میں دیکھنے کو ملا ہے اس کے پیچھے جی ایس پی ایس پی قریب 6 سوات 6% کی تیزی ادھر بھی بنی تو میٹلز کی پوری چمک ان دو سٹاکس کے ذریعہ ریف ریف ہوتی دیکھ رہے ٹی بہت شاندار بھکری کے آکڑے 28% کی بڑھت کا نمان تھا اس کے سامنے 33% بڑھ کے آئے اور سٹاک بھاگا قریب 6% وائدے میں آپ گوھر کریے گا ڈکسن ٹیکنولوجیز پر 4.5% کی تیزی ہو آئے اچھا خاصا ڈکسن میں دیکھنے کو ملا ہے بھیل میں تیزی ہوئی پیج انڈسٹریز میں اچھی تیزی ہوئی پی ایسی آر ایسی یہ دونوں چلے ہیں آج یہ وہ آٹ پور فورمز رہے ہیں میڈ کیاپ بھائیدے والے میں لیکن آج کے دن دو اور کاؤنٹرز جن پر مائی نظرے تھی ایک اف کاؤس تھا ٹیوب انویسمنٹ وہ سکرین پر لے کر آتے ہیں اور دوسرا تھا سی جی پاور سی جی پاور کیونکہ یہ انفاک وہ لسٹی کمپنی ہے جو سیمی کنڈکٹر سپیس میں انویسمنٹ کی گھوشنا یہاں پر کل ہو رہی تھی اسی سمئے کے آج پاس 5% بھاگا ہے اور ٹیوب انویسمنٹ اسی کیونکہ ٹیوب سی جی پاور میں قریب 58% شیئر دھارک ہے تو وہاں پر ایک اچھا خاصا تگڑا موو نظر آیا 6% یہ سٹاک بھاگا ہے ایرےڈا میں آج 5% کے گینز سولا میں آج 6% کے گینز پی ٹی ایم میں جہاں پر کمپنی نے کہا کہ وہ پیمنٹ بینک کے سارے رشتے توڑ رہے ہیں وہ کاؤنٹر بھی قریب 5% ٹو پر یہ تو آپ سرکیٹ پر ہے لانڈ مارک کاز میں آج ہم نے دیکھا مومنٹم فالو تھو ہوتا ہوا دکھائی دیا تو یہ وہ میٹ کیا پھولے کاؤنٹر تھے جہاں پر تیزی رہی آخری آٹھ سیکنڈ بچے ہیں تو آپ کے لئے میں ہیٹ ماب لے کر آتی ہوں اور وہاں پر آپ دکھائی دے گا دگج آج کا مارکٹ کلوز کر رہے ہیں تو تیزی کے اس 2977 پر وہ سٹاک جا کر ٹکتا ہوا جس نے participate نہیں کیا ڈی آر ایل ڈاکٹر ریڈیز آخر میں سارے تین پسند کے شایف کٹ نظر آئے ان فی ایل ٹیک سن فارما یہ دوسرے کاؤنٹر تھے جہاں پر ہم نے کچھ کچھ منافع وصولی آج کے دن دیکھی ہے basically friday کا session weekend session نہیں ہے کیونکہ saturday کو ہم پھر ملیں گے لیکن مارچ سیریز کا آگاز بہت ہی positive note پر بہت ہی اچھے note پر ہوا ہے سیدھا سودھا کا update بھی آپ کی سکرین پر لے آتے ہے جو شیش اور نیرچ کے بیچ کا مقابلہ تھا اور یہاں پر آپ دیکھے گا جو مارکٹ کی تیزی رہی ان کے بھی پورٹفولیو میں تیزی کے ہی سب سے کام آئے ہیں سووین ٹیوب L&T CMS Infosystems یا نیرچ کے آؤٹ پرفارم آز رہے آشیش نے بورس Renewable Landmark Bank آف انڈیا موائل جیسے سٹاکس پکے اور وہاں پر بھی گگڑے گیٹس پہ جیم تو بہت شاندار سیشن اور ایک مارچ مارچ کی شروع بہت شاندار لیکن یہ ستا انتنی جیسے کہ حشتہ نے کہا اور شکر بار ہے لڑکھائی آمد کل پھر لوٹ کی آنا کل کا دن ہمیں ساتھ ملاقات صبح صبح شنیوار کی چھوٹے سیشن کری تب تک لیے نمسکر نمسکر موسیقی